بات ہے کہ ملزم یہ شرط اس کی ہے ملزم اور نمبر دو پور آمن عرامی تحریک اب جیسے دھرناک معاملہ ہو گیا تھا یہ چھوٹی سی مثال ہے یا جیسے کبھی شیعوں نے یہاں آ کر جب زیاؤلہ صاحب نے زکار دارڈیننس نافذ کیا ہے تو شیعہ پچاس ہزار کی تعداد میں آ کر اور انہوں نے سٹیکنٹریٹ کو گھنگ لیا تھا ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رکھنی گئی لکھیں دینا پڑا کے میں جو ہے مستثنہ کر دوں گا کہتے ہیں مارو ہمیں چراؤ ہمیں پر گولیاں اگر ان کے عمر گولیاں چل گئیں کچھ لوگ مر گئے تو فوج میں بھی تشیعہ ہے پولیس میں بھی تشیعہ ہے بیورکنیسی میں بھی تشیعہ ہے اور ہمارے جو ہے جو ذرائع ابلاغ ہیں ہمیں تو سب سے بڑھتا ہی تشیعہ ہے تو اس حوالے سے اجزے عقل سے کہا بھی ناک رڑھا بھی اپنی حالانکہ ابھی مارشلہ بھوڑھا نہیں ہوا تھا ابھی بچہ ہی تھا جوان تھا بارال یہ جو عوامی جو بھی جو ہے یوکائن میں ہوا ہے جو مختلف بمارک کے ادر ساؤتھ امریکہ میں ہوا ہے یہ ہے وہ آلٹر نیٹ آلٹر نیٹ ایک پر امن ایک غیر مسلح پر امن منظم عوامی سہلاف یہ ہے کہ جو پھر آخر میں وہ چینج اوور کا ذریعہ بن جائے گا ہوگا کیا شروع میں ظاہر بات ہے حکومت میں کون لوگ بیٹھے ہیں جو اس نظام کے اندر پاور بیشنز رکھنے والے فیوڈر لارڈ بیٹھے ہیں سرمایدار بیٹھے ہیں وہ تو چاہے گے اپنے نظام کو بچانا ان کے پیشنزر سیر سکوہ ہے اور فوج ان کے نسخوضر پر ہے وہ حکم دے گے جڑاؤں گولی گولی چلائیں گے آپ مرنے کو تیار رہیں ون وے جنگ مرنے کو تیار ہو جاؤ خود کسی کو مجبار ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ نکل سکتا ہے اور بہت اس کی توقع ہے جو لاہور میں برگیڈیر بحمد عشب گوندل کھڑے ہو گئے تھے بھٹو صاحب نے کہا تھا چند دن پہلے میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن جب برگیڈیر بحمد عشب گوندل کھڑے ہو گئے جب دیزان مصطفیٰ کا حریک میں کہ اب ہم آئیتا فائنگ نہیں کرے گی شوٹنگ نہیں کرے گی دو اور برگیڈیر کھڑے ہو گئے تو بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا کہ میری کرسی تو ہل گئی اس کے بعد پیانے والوں کو بلایا کہ نہیں اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے کہ نہیں صلح تقریباً ہو چکی تھی یہ دوسری بات ہے کہ زیاو الحق جو ہے وہ فیٹ پا کرتا تھا اور ٹیک اور کرنے والا تھا اس لیے اس نے کیا اسی طریقے سے ایران کے اندر بیس سے لے کر تیس ہزار تک آدمیوں نے جانے دیئے لیکن اس کے بعد بادشاہ کو بھانگنا پڑا جو امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ آئی صلح کے اندر اور جس کے پاس یوں سمجھ یہ کہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ کھانا تھا وہ جو ہے اس کو بھانگنا پڑا دو گزمی بھی ملنا سکی وہ عوامی تحریک تھی لوگ جکل آئے ہیں مرنے کو تیار ہو جاؤ مرنے کو خود جان دینے کو شہادت مطلوب و مقصود مومن لمال غمیمت تک شرکو شائی لیکن کسی کو نہ جان کو مارو نہ کسی کی جائدات کو مقصال کو چاہو ان بسوں کا کیا قصور ہے ہم کا انہیں کھائے پہ جلاتے ہو اور ان چیزوں کا سٹریٹ لائٹ پہ کیا قصور ہے کہ ان کو توڑتے ہو تو یہ اصل میں یہ آج آلٹرنیٹ کے اعتبار سے ہے البتہ اگر کہیں فیزیبل ہو مسلح بغاوت تو جائز ہے میں ڈنکے کی چوت کہہ رہا ہوں مسلمان اتمرانوں کے خلاف اگر وہ شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بنے قطاع فیز حمیل اللہ جائز ہے اور یہ یقین انہوں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے اور میں اسی پر جو ہے اسے مجھے اتفاق ہے جب میں کہہ رہا ہوں جہاں جائز جہاں فیزیبل ہو وہاں جائز لیکن عام طور پر فیزیبل نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹ میں نے آپ کے سامنے لگ دیا یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ آج کے دور میں اب اس کے بعد آئیے اس وقت جو صورتحال ہے جزی شریعت کو نافذ کرنے کی کیا شکل بندی ہے وہ انقلاب کی تیاری ہم کر رہے ہیں میں نے جو بھی ہمیں زدگی کھپائی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تسلطل کے ساتھ تنظیم اسلامی پر کام کر رہی ہے ہماری تعداد بڑھ رہے ہیں یہ سلو ہے سلو پر سٹیڈی ہے اللہ کا شکر ہے یہ بندی ہے اور ہم اس کے لیے سارے براہل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ ہم تیہ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اندی مین تائم یہ جو شریعت کا معاملہ ہے اگر جذبی شریعت کے نفاظ کی بھی کوئی شکل بن جائے تو بہت بہتر ہے بہت اندہ ہے اور اس کو میں آپ کو اشارت سے ثابت کر دوں کہ وہ کیا شکل ہوگی دیکھیں خلافت راشتہ کے بعد پورے دین کا معاملہ تو نہیں رہا تھا حکومت محروسی بن گئی ملوکیت آ گئی اللہ مہ اطمال نے جسے کہا عرب امپیریل نہیں ضرور شہنشائیت عرب شہنشائیت جو آ گئی نا جاگینداری آ گئی وہ انصاف تو نہیں کہا ایسینٹی لینڈلوڈرزم آ گئی اگرچہ امام ابو حنیبہ کے نزدیک حرام اگرچہ امام مالک کے نزدیک حرام اگرچہ امام شافی کے نزدیک حرام لیکن شاہبین نے فتوہ دیا تازی ابو یوسر امام محمد اس لیے حکومت کے ساتھ تعاون کیا تازی القداد بن گئے اب تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو رول اف نسیسٹی ہے جو آج بہت بدنام ہے دنیا میں رہا تو ہمیشہ ہے وہ رول موجود رہا ہے بہرحال وہ جو نظام تھا وہ خلافت راشدہ کا وہ سوشل جسٹس والا نظام وہ درم برم ہوا لیکن ہزار گیارہ سو برس تک شریعت نافذ رہی ہے تفصیلی تفصیلی شریعت قاضی رہے مفتی رہے قاضی عدالتیں رہی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے رہے جہادہ آج کے جھگڑے ہیں تو اس کے مطابق طے ہو رہے ہیں پہ اور معاملے ہیں وہ سب اس کے مطابق طے ہو رہے ہیں خدود نافذ ہیں چور کے ہاتھ کارا جا رہا ہے شراب کے پڑکوڑے مارے جا رہے ہیں ذرا کی سزا نہیں کیا سب کچھ تو سانا یہ تو آج کے کم ختم ہوا ہے جب یہ کنولیل سلاب آیا ہے جہاں انگریز آگئے دیئے گئے اب آیا سارا معاملہ اب وہ قاضی و مفتی ختم اب نام کے قاضی تو رہے گا خاندانی قاضی ہیں اب وہ کہلاتے قاضی بہت سے مفتی بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ذات مفتی لکھتے ہیں وہ کہاں کے مفتی ہیں وہ بھی ان کے خاندان میں کوئی بڑے ان کے مفتی ہوں گے ورنہ تو یہ معاملے ختم ہوئے اس حوالے سے وہ نظام جو رہا تھا اس میں بھی بہت خیر ہے بہت بھلائی ہے اور اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعید علیہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی قائم کر دیا جائے جاری کر دیا جائے ایک حد کو بھی اس سے جو برکات پیدا ہوگی وہ چالیس سبوں روز کی بارش کی برکات سے زیادہ ہوگی اقامت حد من حدود اللہ ہے خیر من مطر اربعید علیہ اس اعتبار سے یہ کام جو ہے اس کو میں دو حصوں میں تقسیب کر رہا ہوں پورے ملکی سطح پر اگر بات سمجھ میں آ جائے اور آپ میں سے جس جس نے سمجھ میں آ جائے خدا کے لئے وہ اس کا پر چارک بن کر تھڑا ہو جائے کم سے کم اتنا تعاون کو کرے ہمارے ساتھ اس کو لے کر پھیل جائے لوگوں تک پہنچائیے عام لوگوں تک پہنچائیے یا آنکھیں جو ایڈی کوئٹیل ایلیٹ ہیں ان کو پہنچائیے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پاکستان کا خاتمہ یقین نہیں کوئی شک و صبح نہیں اندنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جواز نہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں لہذا کم سے کم یہ تو کریں اس سے ہی شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کوئی فریش نیز اف ایگزیسٹنس دے دے اس لیے سے اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں مزید محبت دے دے تو وہ کیا ہے نمبر ایک دستور کے اندر ترامیم کی جائیں جو میں نے کہا تھا سارا اسلام اس میں موجود ہے لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ وہ غیر موسکر ہیں نمبر ایک یہ یہ دفعہ دو علف ہے دراندہ مقاتل اور اس کے ساتھ ایک جملہ بڑھایا جائے یہ بات اللہ کا خضل ہے مجھے حالی میں معلوم ہوا کہ ہوچ چکی ہے یہ الفاظ تو جمع نہیں کیے گئے لیکن ہمارے ہاں ایک دفعہ فیصلہ دیا تھا جسٹس نصیب حضرت شاہ صاحب نے وہ اس میں ایک معاملے میں اپیل کی گئی تھی اس دفعہ کے حوالے سے کہ فراقی شریعت کے خلاف ہے دستور کی فلاس نفع جو ہے مثلا یہ صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ کسی تاکی کے اوپر قتل ثابت ہو چکا ہے جرم ثابت ہو چکا ہے وہ سیشن سے بھی ثابت ہو گیا آئی کورٹ سے بھی ہو گیا سپرین سے بھی ہو گیا پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی صدا باعت کر دے شریعت کے خلاف ہوتے صدر مملکت کو اختیار حاصل نہیں جب اس پر بحث ہوئی تو وہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ دفعہ تو ایک دفعہ ہے دوسرے دفعات کے اوپر حاوی تو نہیں ہے یہ اس لیے اس کی حیثیت بہت کمزور ہو گئی تھی لیکن آج آپ کو میں بتا رہا ہوں میں نے ابھی حالی میں دوبارہ اس کی تفریش کی ہے انیس سو تیرانوے میں ججمنٹ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے یہ زہیر الدین کیس ہے انیس سو تیرانوے کا اس کے اندر فیصلہ دیا گیا ہے اور پوری سپریم کورٹ کے فل پیچ دیا کہ قرارداد مقاسب جو ہے وہ سپریم ہے اور جو ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی اگر کوئی چیز قرارداد مقاسب کے خلاف ہے تو اس رکڈاب ہو جائے گی یہ فیصلہ پیلڈی کے اندر موجود ہے نائنٹین نائنٹی طریقہ والیوم تھری کے اندر سفہ ستنہ سو اٹھارہ سے لے کر سفہ ستنہ سو اٹھارہ سے اٹھارہ سے تک یہ فیصلہ ججمنٹ ہے جس میں فل پیچ نے کہا ہے یہ تمام جو ہے یہ دستور کے اوپر حاوی ہے اللہ کا شکر ہے لیکن یہ جملے کا اضافہ کرنے گیا جائے تو مناسب نمبر دو شریعت کورٹ اس کے اوپر سے وہ پابدلیہ ختم کی جائے آپ شریعت اس کا مطلب ہے کیوں آپ نے دستور کو دستور ہے اگر کوئی شیح حرام ہے تو اسے ختم نہیں ہونا چاہیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام کوئی بھی شیح ہو اگر کتاب و سنت کے منافی ہے حالانکہ جو چیزیں عام طور پر دستور میں پیس کی جاتی ہیں وہ شریعت کے منافی نہیں ہے آپ پارلیمانی نظام بنائیں لائز ہے